زندگی میں انسان جب بھی کچھ کرتا ہے تو اس کا ریکشن ضرور آتا ہے یعنی کہ انسان کے ہر عمل کا کچھ نہ کچھ رد عمل ضرور ہوتا ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ اپنا ہر قدم سو سمجھ کر اٹھانا چاہیے کیونکہ آپ ضروری ہے ایسے ہی بہت سے لوگ تھے جنہوں نے سوچے بنا ہی اپنے قدم اٹھائے اور پھر ان کی کیا حالت ہوئی وہ آج کی ویڈیو میں آپ دیکھنے والے ہیں تو آئیے ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے جانوروں کے بارے میں بتائیں گے جب انسان انہیں تنگ کرتا ہے کچھ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے اور انہیں گھسا جاتا ہے تو انسانوں سے کس طرح سے بتا لیتے ہیں خود دیکھئے سب سے پہلے ہم آپ کو لیپرڈ کے بارے میں بتاتے ہیں دوستو لیپرڈ ویسے تو بہت ہی خطرناک قسم کا ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ لیپرڈ جو ہے کس طرح سے حملہ کرتا ہے اس کو ایک زو میں کیج میں لائے جاتا ہے اسے کیج سے باہر نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ نکلتا نہیں ہے تو گاڑی میں بیٹھا شخص ہے ڈنڈے سے کیج سے اسے وہ ڈنڈا مارتا ہے کہ وہ باہر کو نکلے گا لیکن وہ پھر بعد میں نکلتا ہے اور بعد میں نکل کر کس طرح سے وہ بھاگ کر اس پر اٹیک کرتا ہے آپ خود دیکھئے اس ڈرائیور کو اتنی محلت نہیں ملتی کہ وہ اپنی گاڑی کا شیشہ اوپر کر پائے آپ دیکھیں کتنی جلدی سے اس پر اٹیک کیا جاتا ہے لیکن پھر بھی قسمت اس کی اچھی تھی قسمت میں اس کا ساتھ دیا اور اس کی جان بچ گئی آئیے آگے بڑھتے ہیں اب ہم آپ کو اس شیپ کے بارے میں بتاتے ہیں دوستو آپ یہ دیکھیں کہ ایک شخص تو ہے جس نے اپنے ہاتھ میں پلاسٹک پیک پکڑا ہے اسے شیٹ کے طور پر استعمال کر رہا ہے نہ جانے اس نے ان شیپ کو کس طرح سے تنگ کیا ان بھیروں کو کس طرح سے کونسی بات اس کی بری لگی اور اس پر اٹیک کرنا شروع کر دیا وہ تو قسمت اچھی تھی کہ اس کے پاس وہ پلاسٹک کا بیک تھا جس سے وہ اپنے آپ کو بچا رہا تھا صرف ایک بھیر نہیں بلکہ اس کے دوست بھی آگے اور اس کے اوپر اپنا گصہ جو ہے وہ تھنڈا کرنا شروع کر دیا ہو سکتا ہے اس نے کھانا انہیں ٹائم پر نہ دیا ہو جس کا انہیں گصہ ہو یا کوئی اور چیز ہو سکتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کومنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتائی گا آگے بڑھتے ہیں اور ایسے ہی اور گسیلے جانوروں کی کلپس آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سے ریکویسٹ کرنا چاہیں گے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل ییلو کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر سبسکرائب کر لیں اور ہاں بیل آئیکون یعنی گھنٹی نمہ بٹن جو دکھائے دے رہا ہے اس سے پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والے وقت میں جو ویڈیوز آپ لکھوں کے لیے اس چینل پر اپلوٹ کی جائیں ان کا نوٹکیشن آپ کو وقت مل سکے تو دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں جسے انسان کا سب سے بہترین دوست مانا جاتا ہے جب وہ دشمنی پر آتا ہے تو انسان کی کیا حالت کرتا ہے جی ہاں آپ بلکل صحیح سمجھیں ہم بات کر رہی ہیں کتے کی کتے کو ایک وفادار جاندر کہا جاتا ہے لیکن چاندہ میں ایک عجیب وغری واقعہ ہوا یہاں پر ایک شخص ہے وہ اپنی گاڑی گھر کے باہر کھڑی کر کے اندر چلا جاتا ہے لیکن کسی کتے کو اس سے دشمنی تھی اور وہ بدلہ لینے کے لیے آتا ہے اس کی گاڑی کا کیا حال کرتا ہے آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں جو سی سی ٹی وی کیمرے میں ریکوڈ ہو گئے وہ گاڑی کے اندر والی شیڈ جسے ویل شیڈ کہا جاتا ہے اسے اتار کر دبوج کر کس طرح سے کھینچ رہا ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں صبح اٹھ کر ان بھائی صاحب کی کیا حالت ہوئی ہوگی آپ بہتر جانتے ہیں ویڈیو میں آگے برٹھتے ہیں اور اب آپ کو ایک ممتہ کے بارے میں بتاتے ہیں انسان ہو یا جانور اپنے بچے سے بہت پیار کرتا ہے اب جب انسان اپنے بچے کو جنم دیتا ہے یعنی اس کی برٹھ کا جو وقت ہوتا ہے وہ کافی مشکل وقت ہوتا ہے انسانوں کے لیے بھی اور جانوروں کے لیے بھی آپ اس میں دیکھیں کہ ایک گائیں جو ہے اس نے ابھی اپنے بچے کو برٹھ دیا ہے اور ایک عورت جو ہے وہ اس کے قریب جا رہی ہے اور جیسے وہ اس کے قریب آتی ہے تو گائیں جب اتنی تکلیف میں بھی ہے تو اپنے بچے کو بچانے کے لیے اسے ٹانگ مارتی ہے اس کے موں میں جاگر وہ ٹانگ لگتی ہے اور وہ زمین پر جا کر در جاتی ہے ویسی صورت میں جانوروں سے دور ہی رہنا چاہیے کیونکہ اس میں ہی آپ کی بہتری ہے ورنہ آپ کا حال بھی ان خاتون جیسا ہو سکتا ہے دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک کینگرو کے بارے میں آپ دیکھیں کہ یہ کینگرو جس کا وزن جو ہے وہ 759 پاؤنڈ بتایا جاتا ہے یہ کتے پر حملہ کرتا ہے اور وہاں سے گزرتا ہوا کوئی شخص اس کتے کی مدد کرتا ہے کینگرو کو مکہ مار کر دور کرتا ہے اور کتے کو بچا لیتا ہے لیکن کینگرو اس کے سامنے بلکل جمپنگ کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے وہ دونوں باکسنگ کرنے لگ جاتے ہیں اور یہ کینگرو کو بات پسند نہیں آتی شاید کینگرو وہاں سے اس کا پیچھا کرتا ہے وہ شخص اپنے گھر پہنچ جاتا ہے لیکن بات میں جب وہ سی سی ٹی وی کیمرے میں دیکھتا ہے تو کینگرو اس کے گھر کے باہر کھڑا ہوتا ہے اور اس کا شاید انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ وہ باہر آئے تو اس سے بدلہ لیا جائے گا یعنی کہ انسانوں سے بدلہ جانور بھی لیتے ہیں اس لیے جانوروں کو تنگ ہرگز نہ کیا کریں کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے اس کا بھی حساب لیا جائے گا آگے بڑھتے ہیں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں ٹروفی ہنٹنگ کے بارے میں جس میں یہ ایک کونٹروورشل ایکٹیوٹی ہے جس میں جانوروں کو نشانہ بنایا جاتا ہے ان کا شکار کیا جاتا ہے ایسا ہے ان خاتون نے کیا اور یہ اس کا شکار کرنے کے بعد وہاں پر بیٹھ کر ایک فوٹو بنا رہی ہیں آپ اس شخص کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ میں موجود خاتون کو بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن اپنے دوست کا بدلہ لینے پیچھے سے ایک شیر بھاگا ہوا آیا ہے اور آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اس خاتون کی وہاں سے دور لگ جاتی ہے اور وہ بھاگنے پر مجبور ہو جاتی ہے آگے کیا ہوا وہ بچ پائی یا نہیں یہ تو معلوم نہیں کیونکہ فوٹیج اتنی ہی موجود ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیونکہ شیر تو بہت قریب تھا مجھے لگتا ہے اس کا بچنا نہ ممکن تھا آپ اپنا فیڈبیک جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا آئیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں میک پیس ویپن سائیکلس کے بارے میں دوستو یہ پرندہ بہت ہی خوبصورت ہے یہ لیکن جتنا خوبصورت لگ رہا ہے اتنا خوبصورت نہیں خطرناک بھی ہے یہ آسٹیلیا میں دیکھا جاتا ہے کہ جب لوگ سائیکلنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ان پر اٹیک کرتا ہے انہیں سر پر آ کر مارتا ہے اس لیے وہاں پر لوگ سائیکلنگ کرتے ہوئے ہیلمٹ لازمی پہنٹے ہیں اگر ایسا نہ ہو تو یہ جانور انہیں زخمی بھی کرتے تھا ہے آئیے اب آپ اس لڑکی کو دیکھئے یہ کھانے لگی تھی اکٹوپس کو جو زندہ تھا اس کو کھانے کی کوشش کرتی ہے صرف ویوز کے لیے ویڈیو بنا رہی تھی لیکن اس کے بعد اس کی اپنی حالت غیر ہو جاتی ہے وہ اس پر حملہ کر دیتا ہے آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اس کی سکن کے ساتھ چپک گیا اور پھر اس نے مسا مسا اس سے اپنی جان چھڑوائی اب ہم آپ کچھ اس جانور کے بارے میں بتائیں گے یہ دیکھنے میں تو بہت کیوٹ لکھتا ہے اسے الپیکا کہا جاتا ہے یہ بہت خوبصورت بھی ہے اور کہا جاتا ہے کہ دو سیمرر جانور کی یہ بریڈ بھی ہے دوستو اس میں یہ ایک زو میں موجود ہے ایک شخص جو ہے وہ ان کے ایریے کی صفائی کے لیے آتا ہے لیکن یہ اس پر حملہ کر دیتا ہے اور اس پر جمپنگ کرنا شروع کر دیتا ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ شاید اسے یہ بات پسند نہیں آئی کہ وہ یہاں آ کر صفائی کرے آئیے اب ہم آپ کو ایک اور کینگرو کا واقعہ بتاتے ہیں اس ویڈیو میں پہلے بھی کینگرو کا تو ہم نے بتایا لیکن یہ کچھ ہٹ کر ہے اور اس لیے میں کینگرو بہت آئے جاتے ہیں یہ کافی اگریسیو بھی ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ کس طرح سے یہ باکسنگ کے لیے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں تو اسی لیے آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ کینگرو سے کبھی بھی پنگا نہ لیں دور ہی رہیں دیکھنے میں تو کیوٹ لگتا ہے لیکن جب حملہ کرتا ہے تو بہت زور سے پنچ مارتا ہے دوستو کہ آپ کے ساتھ کبھی ایسا کوئی واقعہ ہوا کسی جانور نے آپ پر اٹیک کیا ہو اگر ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے تو ہمارے ساتھ آپ ضرور شیئر کیجئے گا آگے بڑھتے ہیں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اس گائے کے بارے میں یہ دیکھیں یہ اپنے بچے کو جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا مالک بچہ لے جانے کی کوشش کرتا ہے تو اس پر اٹیک کر دیتی ہے کیونکہ ماں جو ہے اپنے بچے کو اپنے سے دور نہیں کر پاتی آپ دیکھیں کہ وہ شخص وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو جاتا ہے اب آپ کو ہم دکھائیں گے اس لڑکے کے بارے میں جو دیکھنے میں بہت کیوٹ ہے اور یہ ایک لالا ماس کے پاس کیا ہے جو وہ بھی دیکھنے میں کیوٹ ہیں دونوں کیوٹ چیزیں ہیں تو آپ کے ذہن میں آئے گا کہ جب بچہ جانور کے پاس جائے گا تو شاید وہ اسے پیار کرے گا جب کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا بچے کی یاد ہمیشہ تازہ رہے گی یہ بچہ اس کے پاس جاتا ہے اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے وہ نرمز سا ہوتا ہے اور مو سے تھوک بچے کے اوپر پھینک دیتا ہے آپ خود دیکھیں یہ مناظر بچہ بھاگنے پر مجبور ہو جاتا ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل ییلو کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ہماری جی اجازت دیکھتے رہیے ییلو اللہ حافظ